کشتی ناو نیا پتوار کے ناموں پر مشتمل لکڑی کی خوبصورت امارت کبھی جھیل کبھی دریا اور کبھی سمندر کے پانیوں پر ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی نظر آتی ہے شدید مشکت صبر آزمام راہل اور کثیر سرمایے سے تیار ہونے والی پانی کی یہ ملکہ کئی کاریگروں کی محنت سے وجود میں آتی ہے جو نہ صرف سیر و تفریح بلکہ ماہی گیروں کے معاشی نظام کو چلانے اور سامان کی منتقلی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتی ہے درختوں کے مضبوط تنوں سے تیار ہونے والی ناؤ عرصہ دراز تک پانی پر اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہے لکڑیوں کو کٹ کر مخصوص شکل میں ڈھالا جاتا ہے کشتی کے فرش کو تر کا نام دیا گیا ہے کشتی کی بناوٹ میں نہ صرف مختلف اوزار استعمال ہوتے ہیں بلکہ لکڑی کو گرم اور ٹھنڈا بھی کیا جاتا ہے لئیہ میں تیار ہونے والی کشتی میں زیادہ تر دیار کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے جس کی قیمت ساڑھے چھ ہزار روپے فوٹ تک ہے دیار دی لکڑ گنانوینن چھے تو ساڑھے چھ ہزار روپے فوٹ ملی پھین کری مہانے آنن ایک ساو وی فوٹ ایک ساو وی فوٹ مال لکڑی کا پہلے دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ میل جول کروایا جاتا ہے کشتی اور مالک کا ساتھ پندرہ سال تک رہتا ہے چل دیئے پندرہ سولہ سال تک اٹھارہ سال تک جنگ کو ختم دیئے ولائے بھنویننے ایک لکڑ کئی لگ دیئے کئی نی لگ دیئے ولائے نویننے باکی اندہ کوئی کو نبات ہوئے بائے پیسے یو کرے سنگتے گا بھنے دے جارانا وی تو پنجیدی لگ سنگدن مہینے چھے تیار کیا مکم بھنویننے پیچھے والا ساڑھے کو لے فارکنے لکڑی کی قیمت اور سائز پر کشتی کی لاغت کا انحصار ہوتا ہے بیس دن سے دو ماہ میں تیار ہونے والی سترہ فوٹ سے نوے فوٹ تک کی کشتیاں دریائی سندھ کی لہروں پر راج کرتی ہیں جس کی قیمت سات لاکھ روپے سے دو کروڑ روپے تک ہوتی ہے بغیر کسی ڈرائن کے لکڑی کو خوبصورت کشتیوں کی صورت میں ڈھالنا ہی کاریگروں کا ہونر ہے چپو کے ساتھ انجن والی کشتیاں بھی انڈس ریور کی زینت ہیں لکڑی کو کشتی کی شکل میں ڈھال کر تیل لگا کر خوبصورت رنگ دے کر پانی میں اتار دیا جاتا ہے معمولی خرابی سے ہی انسانی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں دریائے سندھ میں بڑی کشتیوں کا رواج محمد بن قاسم کے حملے سے شروع ہوا کشتیوں کی پانی میں موجودگی کا انحصار راشن پر ہوتا ہے بعض مالک اپنی مرضی سے بھی کشتیوں پر آرٹ کا خوبصورت کام کرواتے ہیں تاکہ وہ دریا کی سیر کو آنے والوں کو اپنی جانب لبھا سکیں توفانوں کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے والی لکڑی کی یہ امارتیں درجنوں کی تعداد میں کروڑ آلی سندھ لیا کوڑ سلطان کے نشیبی علاقوں میں نظر آتی ہیں کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ہما خان تھلوچی نیوز لیا